سو عشق ہوا فائنلی ڈراما لانچ ہو چکا ہے اور میں آپ کو پہلی اپیسوڈ دیکھنے کے بعد یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ this is going to be blockbuster ڈراما کیا ریزن ہے کس وجہ سے یہ ڈراما بہت زیادہ وائرل ہونے والا ہے بہت اچھے ویوز بھی پڑھیں گے اس کو اور خاص طور پر سٹوری اچھی خاصی انٹرسٹنگ اور کرسپ ہے پہلی اپیسوڈ میں کونسے انٹرسٹنگ سین تھے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور کیوں آپ کو یہ ڈراما لازمی دیکھنا چاہیے ان سبی قوشنز کے آنسر میں آج کے سوڈیو میں دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پی کے لکشری ڈکور لینا چاہتے ہیں وہ بھی free of cost کرنا ہے صرف آپ نے یہ ہے مسٹر نواللین چینل کو سبسکرائب اور ہمیں انسٹرگرام پر فالو کرنے کے بعد دونوں کے سکرین شوٹ وہاں پر شیئر کر دیجئے آپ میں سے ہنڈرٹ لوگوں کو چوز کر کے اس طرح کے لکشری ڈکور آپ کے ایڈریس پر دسپیچ کے جائیں گے جیسے ہی مسٹر نواللین چینل پر 1 ملین سبسکرائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں بہت بڑی ریشو ہے ہمیں اپنے سکرین شوٹ بھیجنا مت پھولیے گا سب سے پہلے اور جو مین ریزن ہے وہ ہے عبداللہ کادوانی جن کے بیٹے ہیں یہ حروم کادوانی اب دیکھو جو اتنا بڑا ڈریکٹر پروڈیوسر کچھ بھی کہہ سکتے ہو مطلب all in one اگر اس کے بیٹے کا کوئی سین ہوگا تو وہ اپنی فل انرجی فل انویسٹمنٹ اسی سپیسیفیک ڈرامے پر لگانے والے ہیں and that's the reason کہ سٹارٹنگ سے ہی آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کادوانی جو بھی ڈراما آیا ہے سپیشلی ہارون کادوانی جہاں پر کاسٹ ہونے لگ رہے ہیں تو وہ اچھے خاصے ہیوی بجٹ کا ہے اور دیکھو اگر آپ نے بجٹ لگایا ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے اس ٹائم جان نسار جو اتنا زیادہ وائرل ہوا ہے اس کا بھی اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہوگا جتنا آپ کو عشق ہوا درامے کے اندر دیکھنے کو ملے گا سو اچھا بجٹ ہونے کی وجہ سے اس کی مارکٹنگ بھی بہت زیادہ ہوئی ہوئی اور خاص طور پر یہاں پر ڈرامے کے اندر نظر آتا ہے کہ بھائیا ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا ہوا ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں دوسرے ڈراموں کے حساب سے دوسری جو مین ریزن ہے وہ یہ کہ بھائیا یہاں پر آپ کو بہت ہی کرسپ سٹوری اور خاص طور پر ایسا سٹارٹ دکھایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجبور ہوتے ہو نیکسٹ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے دیکھو ہمارے پاس یہ جو حروم کا دوانی ہے یہ رول پلے کرنے لگ رہے ہیں تبریز کا اور تبریز ایک ایسا بچہ تھا جس کے والدین کو یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کو ایک ایسے گنڈے نے مار دیا تھا اس رات جو ابھی تک اس کو فلیش بیک خواب میں آتے ہیں اور اس کو نہیں پتا کہ وہ انسان کون تھا وہ بہار نامی شخص جو بہت زیادہ ظالم اور گنڈا ہے اس نے ہی پالا ہے ہمارے اس تبریز کو تبریز اپنا بڑا بھائی اس کو سمجھتا ہے بہت رسٹک کرتا ہے اور اس کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے یہ نہیں پتا اس کو کہ ایکچولی میں اس کے ماں باپ کو مارنے والا یہی بہار تھا اب یہ جو بہار ہے اس کی پھپو کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے منسا وہ ایسی لڑکی کے مطلب اس کے بہت سارے پرپوزل آتے ہیں وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے اپنے بات کے بزنس میں فل ٹائم سپورٹ کر رہی ہے بہت پرابلم ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایسے انسان کے سارے شادی کرے گی جو اس کے گھر میں آ کے رہے گا مطلب ہوتی نا لڑکیوں کی بڑی سٹوپڈ سی ڈیمانڈ تو اس کی بھی کچھ ایسی وش ہے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر اس کے گھر میں جو کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ایک بندہ تو منسا کے اوپر نظر رہ کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ یہاں پر اس کے باپ کی دولت کے اوپر دونوں کے انٹرسٹ کافی سیم ہیں تو ہوگا یہ کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ پلاننگ کریں گے ان کے گھر ڈاکہ مارنے کی اور خاص طور پر وہ جو دوسرا انسان ہے وہ منسا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے اور جب یہ سب کچھ وہاں پر وہ پلان کر رہے ہوں گے اور وہ کرنے والے ہوں گے دوسری طرف یہاں پر آپ کو لیٹسٹ اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ جو بہار ہے اس کے لیے رشتہ ڈھنڈا جا رہا ہے بہار کو رسپیکٹ تو لوگ بہت دیتے ہیں لیکن کوئی بھی اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا اس وجہ سے کیونکہ وہ گھنڈا ہے اور عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے اس کی تو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اچھی خاصی چھانبین کے بعد جب یہاں پر کوئی بھی رشتہ نہیں دے رہا تو اس کو سجیسٹ کرتا ہے مطلب یہ جو تبریز ہے کوئی کہ بھائی اس کی فپو کی بیٹی ہے وہاں پر جا کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ اگری ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تو اس کی فپو کی بیٹی بیسکلی وہ منسا ہی ہے جب یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمارا یہ جو تبریز ہے یہ اس کی فپو کے گھر جائے گا تو آگے سے اس کی فپو کے گھر پر انہی ڈاکووں نے دھاوا بولا ہوگا جو اس کے گھر کام کرتے تھے آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کہ تب تک وہ اس کے ماں باپ کو مار چکے ہوں گے سارا پیسہ بھی ان لوگوں نے بوریوں میں بند کر دی ہوگا اور منسا کی عزت لوٹنے کے بیلکل قریب ہوں گے کہ یہاں پر بڑی اچھی ہیرو والی انٹری دکھائی جائے گی ہمارے تبریز کی وہ وہاں پر سب کو مزہ چکھائے گا اور خاص طور پر منسا کو سچویشن سے باہر نکالے گا منسا بہت زیادہ ڈر کے اس کو حق کر لے کہ اسے نہیں پتا یہ کون ہے بس اتنا پتا ہے کہ اس نے میری جان بچائی اس کے بعد ماں باپ کا صدمہ دیفنیلی چھوٹا نہیں ہوتا جس کے دونوں ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مار دئیے گئے ہوں تو ایسی اولاد کا بھی جینے کو دل نہیں کرتا آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب وہ اس کو واپس لے کر آ رہا ہو گا ٹرین کے اندر تو ایسی سیچویشن میں وہ خودکشی کرنے لگے گی جب خودکشی کرنے لگے گی تو وہاں پر بھی ہمارا یہ تبریز اس کو بچائے گا جہاں پر ایکچولی میں ہماری اس منسا کا تھوڑا سا اس کے اوپر دل لائے گا کہ یہ کیسا انسان ہے جو کنٹینیوسلی مجھے بچاتا رہا اب اسی سنیریو کے اندر یہاں پر ہمارا یہ جو تبریز ہے یہ فون کر کے بتائے گا جب بہار کو کہ وہ اس کی پھپو کے گھر آیا ہے اور بہار کو پتا چل چکا ہوگا کہ مطلب وہ اس کے رشتے کے سسلے میں آیا تو وہ کافی غصہ کرے گا اس کے اوپر کہ بھئی تم وہاں پر کیوں کہ وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں دسا کوئی پاسٹ میں ریزن ہوگی پوائنٹ ہے کہ وہ اس کو اچھے خیاسی جھاڑ پلا کے فون بند کر دے گا اور اس کی بات نہیں سنے گا کہ ایکچولی میں کیا ہوگا پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہاں پر جیسے ہی ہمارا یہ تبریز ہے یہ منسا کو لے کر آئے گا اور یہاں پر جو اس کا بڑا بھائی ہے اس پر کافی شاوٹ کرے گا غصہ کرے گا آگے سے جب وہ فرس ٹائم دیکھے گا تو وہ اپنا دل ہار بیٹھے گا کیونکہ منسا دکھنے میں خوبصورت ہے اور بہار کے دل میں پہلی بار جب کوئی پھول کھلا ہے تو وہ اس سے بڑے رام سے پوچھے گا کہ منسا تو آگے سے کہے گی اور اس کے بعد پھر اس کو اندر جانے کو کہے گا اب یہاں پر سیچویشن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونا لیکن ایکسٹ اپیسوڈ میں وہ اس لئے ہے کیونکہ بھائیا یہاں پر آپ کو دکھایا گیا کہ بہار اپنی اس کزن کو لائک تو کرنے لگ رہا ہے بٹ دوسری طرف جو منسا ہے وہ ایکچولی میں بہت زیادہ لائک کرنا شروع ہو گیا تبریز کو اور تبریز یہ چیز آلڈی فیل کر رہا ہے تبریز اس کو آن اڈ آف یہ سجیسٹ کرے گا بلکہ کنونس کرے گا کہ وہ بہار کے ساتھ شادی کر لے کیونکہ اس کا پرپس یہ تھا بٹ منسا بلکل بھی ایگری نہیں ہوگی اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو اس بات کا یقین دلائے گی کہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتی جبکہ بہار کو یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں آئے گی کہ ہمارا یہ جو تبریز ہے یہ میری اس کزن کے اتنا کلوز کیوں ہو رہا ہے پھر کچھ اپیسوٹس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہاں پر جب یہ بات واضح ہوگی کہ بھائی تبریز کیا دے گا کہ ٹھیک ہے آپ تو اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ مجھے بہت پسند کرتی اور میں بھی اسے لائک کرنا شروع ہو گیا ہوں تو ایسے میں میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ بات بہار کو بلکل بھی نہیں بھائے گی اور وہ الٹا اس کی جان کا دشمن ہو جائے گا اس پہ ظلم کرے گا اس کو مارے گا ایون کے دونوں کو الگ رکھے گا جس کے بعد دونوں یہ ڈسین لیں گے کہ وہ یہاں پر نہیں رہیں گے ویسے بھی اس کا یہ جو بھائی بنا پھرتا ہے بہار اس طرح کے غلط کام کر رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے اس کی ویسے بھی اس کے ساتھ کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں بن رہی تو یہ دونوں جب یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو وہ سارے شہر کے رستے بند کروا دے گا اور ہر طرح سے اس کو نیچا کرنے کے لیے ٹرون ڈاؤن کرنے کے لیے اپنے بندے بھیج کے اس کو مار پٹائے بھی کرے گا اور خاص طور پر اس کے ہاسے منسا کو چھین کے اپنے پاس لے گا اور یہاں سے پھر اصل کہانی شروع ہوگی کہ کیسے سب سے پہلے ہمارے اس تبریز نے بنسا کو اس بہار کے چنگل سے نجات دلوانی اور خاص طور پر کیسے یہ دونوں شادی کریں گے کیسے اس چیز کو برداشت کرے گا اور آگے جا کر سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات سوچنے والی یہ ہے جب ہمارے تبریز کو پتا چلے گا کہ بھائی اس کو وہ جو خواب آتے تھے وہ حقیقت ہیں اور اس کے ماں باپ کا مرڈر ہوا ہے وہ بھی اس بہار کی وجہ سے تو سوچو پھر کیا ہوگا پہلی ہی اپیسوڈ میں اتنے زیادہ انٹرسٹنگ شاکنگ پوائنٹس دکھائے گیا ہیں سٹوری کو اچھے سے پروسیڈ کیا گیا ہے کہ میرے خیال سے در ایز نو ریزن کہ یہ دراما فلوپ ہو جہاں پر آپ کی اچھی کاسٹ ہے آپ کے پاس بہت ہی اچھا بجٹ سپنڈ ہویا ہے سٹوری کے اندر جان ہے تو دیفینٹلی اٹس کوئنگ تو بی بلوک باسٹر دیٹس وئے میں نے اس کا ٹائٹل رکھا بلوک باسٹر پاکستانی ڈراما جس کی پہلی اپیسوڈ لانچ ہو چکی ہے تو کیسی لگی تھی بھئی آپ کو عشق ہوا کی پہلی اپیسوڈ آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اور خاص طور پر یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی اگر آپ اس کو بیسے کمپیر کرو جاننسار کے ساتھ تو کیا آپ کے وچار ہوں گے اور ہاں اگر آپ لوگوں نے ہمارا یہ لیٹس ویلوگ نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو لنک مل جائے گا جلدے سا لنک پہ کلک کر کے وڈیو دیکھ کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجے گا